بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ایک طرح ہے ڈیپلومہ ان کراؤنڈ سٹیڈیز اور ڈیوریشن اس کی ہے اٹھارہ سے اٹھائیس ستمبر تک وہاں آپ ڈیلی بیسیس کے کو دیکھتے بھی ہیں تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ ان کے ہوتے ہوئے میناج فاؤنڈیشن جو تحریکی میناج الکران کا ادارہ ہے تین اس میں ایک تحریکی میناج الکران ہے ایک جو پولٹیکل بینگ ہے وہ عوامی تحریک اور تیسرا میناج فاؤنڈیشن یہ فنائی جو تنظیم ہے تو ان کے بارے میں میں نے کہا کہ ان سے پوچھ رہی ہوں کیونکہ لوگوں کی ایرمیس کے لیے بھی لوگ اکثر سوال دعا کرتے ہیں کہ قادری صاحب جو باہر ہیں تو کیا کہ انہوں نے آپ تک میناج فاؤنڈیشن نے کیا ہے جائی کہ میناج الکران کا دبو آپ دیکھے رہے تو اس لیے میں سر میں آپ سے چاہتا ہوں کہ میناج فاؤنڈیشن اس کے وقت میں بریٹن دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے اخلاق صاحب آپ کا شکریہ آپ نے ٹائم دیا اور آپ نے دو تین بار جو ہے نا وہ کوشش کی لیکن میں یہ صوفیت تھی تو لیکن آج بحمد اللہ ہمارا یہ وعد آپ سے مکمل ہوا کہ تحریک میناج الکران ایک انٹرنیشنل اورنیزیشن ہے اور جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں فرمایا شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہل القادری بیق وقت کئی پروڈیکٹس پر کام کر رہے ہوتے ہیں ان کا تصریفی کام بھی ہے ان کی سپیچیز بھی ہوتی ہیں ان کے وزرٹس بھی ہوتے ہیں ایک سو بیسوں مالک میں تو ایک بڑا یعنی کمپریہنسیف قسم کا کام جو ہے اس کے ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے ان کا جو ویل فر کا کام ہے یہاں میں ایک بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایٹی نائن میں نائنٹین ایٹی نائن میں اسی مہینے میں اکتوبر کی سطرہ تاریخ کو یہ ارگنائزیشن انہوں نے بنائی اور اس کے بعد ان کے جو کام کا دائرہ کار ہے منحاج ویل فر کا وہ بڑا وسیع ہے یعنی انہوں نے کسی ایک شعبے کو ٹارگٹ نہیں کیا کسی ایک ڈپارٹمنٹ کو ٹارگٹ نہیں کیا منحاج ویل فر آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ ایڈوکیشن کے معاملے میں بھی لوگوں کے لیے کام کر رہی ہے اور ہر ایڈوکیشن فر آل یہ ان کا سلوگن ہے فر ایوری ون یعنی اگر کوئی مزدور کا بیٹا ہے اس کے لیے بھی ایڈوکیشن ہونی چاہیے کوئی کسان کا بیٹا ہے تو اس کے لیے بھی ایڈوکیشن ہونی چاہیے تو فر ایوری ون تو ایڈوکیشن فر آل کا نعرہ لگا کر تحریک منحاج القرآن میں اور منحاج القرآن ویل فر فارمڈیشن میں تقریباً پانچ سو سے زیادہ سکولز جو ہے وہ بنائے ہیں آٹھ سے آٹھ سو سے زیادہ آٹھ سو آٹھ سے زیادہ سوری آٹھ سے زیادہ کالجز جو ہے نا پورے پاکستان میں بنائے ہیں اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ یتیم لوگوں کے لیے بچوں کے لیے اورفنز کے لیے جو آغوش کے ہونز بنائے ہیں اور ایڈوکیشن کے بڑا سسٹم اور میں اگر آپ کو عرض کرنا چاہوں کہ اگر کوئی نارمل بچہ جو جس کے والدین ہیں اور وہ جا کے وہاں پر ایڈوکیشن حاصل کرنا چاہے تو پندرہ ہزار روپیہ فیس ہے اس کی پرمند لیکن جو آرفنز ہیں ان کے لیے یہ ادارہ مفت تعلیم دیتا ہے اس کو کسی اور ادارے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کی اب مثالیں بھی سامنے آ رہی ہیں یہ ادارہ کراچی میں بھی قائم ہو چکا ہے یہ لاہور میں بھی قائم ہے یہ سرگودہ میں بھی قائم ہے اور یہ سیالکوٹ میں بھی قائم ہے اور بھی بہت مختلف شہروں میں یہ ادارے قائم بڑھ ہیں تو یہ تو میں نے بتا دیا آپ کو ایڈوکیشن کا اس کے علاوہ جو ایمولینسز ہیں وہ چل رہی ہیں پورے پاکستان میں آٹھ سو سے زیادہ ایمولینسز ہیں جو کہ مختلف شہروں میں کام کر رہی ہیں اور اس میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے پھر ہسپیٹلز یہ بڑی امپورٹن بات ہے اخلاق بھئی کہ کئی لوگ ایک ہسپیٹل بناتے ہیں یا دو بناتے ہیں اور پھر وہ مشہور ہو جاتے ہیں اس ہسپیٹل کو منحاجر قرآن کا ایک تحقہ کار بھی ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ ایڈوٹائز نہیں کرتے اس کے ایک وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ جب آپ کسی غریب کو کچھ دے رہے ہوتے ہیں تو ساتھ تصویر بھی بنوارے ہوتے ہیں تو وہ اس غریب کی عزت نفس آپ مجروح بھی کر رہے ہوتے ہیں تو منحاجر قرآن کچھ ایسا نہیں کرتا منحاجر قرآن اپنی ایکٹیوٹیز کو جو یہ ہوتی ہیں ان کو ذرا تھوڑا سا پردے میں رکھتا ہے تو یہ پانچ ہسپیٹل بنائے ہیں منحاجر قرآن نے جن میں سے آپریشنل بھی ہیں سارے اور اس کے علاوہ جو موبائل ہسپیٹل چلتا ہے پورے پاکستان میں ابھی آپ کو پتا ہے جس طرح فلڈ آیا ہوگا ہے تو وبائی امراض پھیلی ہیں مختلف شہروں میں مختلف علاقوں میں تو منحاجر قرآن کا جو موبائل ہسپیٹل ہے وہ پورے پاکستان میں مختلف ایک افیکٹیڈ ایریاز میں وہاں پر جا کر لوگوں کی دادرسی کر رہا ہے اس کے علاوہ جو سب سے بڑا کام جو منحاجر قرآن کر رہا ہے وہ ان علاقوں میں کر رہا ہے جن علاقوں میں بنیادی سہولیات میسر نہیں ہیں مثال کے طور پر آپ سندھ کے علاقے میں چلے جائیں آپ گلوچستان کے علاقے میں چلے جائیں مجھ جانے کا اتفاق ہوا ہے تھار میں چلے جائیں تو وہاں بنیادی جو ضرورت ہے پانی کی وہ مجسر نہیں ہے لوگ اور انسان اور جانور ایک ہی چھپڑ پر سے پانی پیتے ہیں آپ تصور کریں اتنی مزری ہے اور یہ آپ کو پتا ہے کہ سلوگنز لوگ یہ لگاتے ہیں کہ فلان بھی زندہ ہے اور فلان بھی زندہ ہے تو یہاں یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ زندہ انسانیت کو لینا چاہیے اور کسی کو زندگی اگر کوئی چاہتا ہے تو انسانیت کو زندہ کریں تو منحاجر قرآن نے پانچ ہزار نلکے لگانے کا فیصلہ کیا ہوا ہے جن میں سے بہت ساری اچیومنٹ ہو گئی ہیں اور مزید کوشش جاری ہے وہ وہاں پر غریب بستیوں میں جگیوں میں جا کر وہاں پر نلکے لگا جاتے ہیں لوگوں کو پانی مہیا کیا جاتا ہے ان کی یہ بیسک نیڈ جو ہے ضرورت جو ہے وہ پوری کی جاتی ہے اس کے علاوہ جو ویلفر کے آپ کو پتہ ہے کہ ملک پاکستان میں ڈیزاسٹرز آتے رہتے ہیں کبھی یہاں پر زلزلہ آتا ہے کبھی یہاں پر فلڈز آ جاتے ہیں دوہزار پانچ میں زلزلہ آیا تھا دوہزار دس میں فلڈ آیا تھا پھر ابھی ایک فلڈ بہت بڑا فلڈ آیا ہے اس میں تقریباً آدھا پاکستان جو ہے وہ اس وقت ڈوبا ہوئے پانی میں لوگ بے گھر ہیں تو منحاج القرآن نے کیا کیا ہے منحاج ویلفر فاؤنڈیشن نے کہ اچھی نسل کی جو خیمہ بستی ہیں وہ لگائی ہیں اور اس کام میں کیونکہ میں خود شریک ہوں اور محترم حافظ سعید رضا بغدادی صاحب جن کا اپنا ایک یوں کہہ لیجئے کہ اپنا یونٹ ہے جہاں پر وہ منحاج ویلفر بنوا بنوا کے لگا رہے ہیں تو میں آپ کے لئے یہ آپ کے نالج کے لئے کرنا چاہوں گا کہ باقی جہاں کہیں بھی خیمہ بستیاں بن رہی ہیں تو وہ با ایک بارش کی مار ہے جیسے ہی بارش ہوتی ہے ختم لیکن جو منحاج ویلفر فاؤنڈیشن خیمہ بستیاں بنا رہا ہے یہ ڈبل فلائی ہے اس میں ساری جو ایسیسریز ہیں وہ لوہے کی ہیں لکڑی کی نہیں ہے روپ سے لے کر پیک سے لے کر ایچ اور ایوری تھی اور ڈبل فلائی ہے ڈبل چھک والی ہے تو یہ منحاج ویلفر جو ہے وہ اب تک جو ہے وہ دس سے پندرہ خیمہ بستیاں جو ہے وہ قائم کر چکے ہیں اور اس سے مزید آگے جو ہے اور یہ دو دو تین تین سو خیمہ بستی خیموں پر مجتمع بستی ہے بنتی ہے تو اس میں کروڑوں اور اربوں لوگ اربوں جو ہے روپیہ جو ہے وہ خرچ کیا جا رہا ہے اور یہ تھوڑا سا میں نے کہا کہ تاریف آپ کو پیج کر دوں منحاج ویلفر فاؤنڈیشن جو شکریہ ویسے یہ ہے کہ کیونکہ میرا طلب بھی منحاج سی ہے منحاج پرانس تو اس حوالے سے ہی ہے کہ 2005 میں بھی جب ارخ بکایا تو منحاج نے جہاں کے اپنے بھی بہت بڑا برک کیا کشمیر کے اندر پھر 2008 پھر 2010 2009 میں بھی جب اس وقت اپریشن تھا تو اس وقت بھی ری اپریٹیشن میں اور خیمہ بستیاں انہوں نے مجتمع بھی جو آلی فنیڈ جو اس وقت ہو رہا ہے اس وقت بھی وہ اپنے آگاہ کر دیا کہ منحاج بلکہ بڑے پرمانے پر قوم کر رہی ہے نہ صرف وہاں کے وہ کر رہی ہے بلکہ مسجدیں بھی ہیں اس کے بعد میڈیکل بھی سب کچھ ان کو پروائیٹ کیا جا رہے ہیں جو بیماری آرہی ہیں اس کے ساتھ کہ منحاج کی جو موبائل وہ ہیں ہسپیٹل جو ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں ایک چیز جو اس کا میں اضافہ کرنا جاؤں گا وہ یہ ہے کہ غریب بچیاں جو ہیں ماں باپ پریشان ہوتے ہیں کہ ان کے ہاتھ کی لے کیسے گئے یہ بڑی امپورٹن پانچ ہے تو منحاج ویلفیر جو ہے وہ اگر میں آپ کو چیز بتاؤں اس پر پر تک کتنے خاندان انکشہ میں کہتا ہوں کہ دو ہزار سے زیادہ خاندان اس وقت منحاج واکینٹ میں بہت بڑی تقریب ہوتی ہے فیصل آباد میں بہت بڑی تقریب ہوتی ہے منحاج ویلکران کے مرکز پر سالانہ بہت بڑی تقریب ہوتی ہے جس میں سو سے زائد جوڑوں کو سو سے زائد خاندانوں کو بلکہ اگر خاندان آپ کہیں تو دو سو خاندان بن جاتے ہیں نہیں لی اگر سو شادی ہیں تو دو سو خاندانوں کو اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے ایک مجلس میں تو یہ دو ہزار سے زائد خاندانوں کو اب تک اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے جہیز کا پورا سامان کو منحاج ویلفر فانلیشن دیتی ہے جس کے علاوہ جتنے ان کے مہمان آتے ہیں دونوں گھروں سے ان کو کھانا بٹھا کے بڑے بائیزت انداز سے کھانا پیش کیا جاتا ہے پھر ان کو ایک یعنی یوں کہہ لیں کہ مایوب انداز میں نہیں رخصت دیا جاتا ہے بڑے احسن انداز میں اور یہاں پر ایک بات آپ کے نالج کے لیے اور عوام الناس کے نالج کے لیے کیونکہ میں نے آپ کا چینل دیکھا ہے آپ کو لوگ سنتے ہیں دیکھتے ہیں بڑی بات جو میں ارز کرنا چاہتا ہوں یہ کام صرف مسلمان جوڑوں کے لیے نہیں کیا جاتا ہے اس میں کرسچنز اور ہندو کو بھی شامل کیا جاتا ہے جو مینورٹیز جو اقلیتیں کی سب سے بڑی علم بردار تنظیم ہے تو مینحاجل قرآن اس حوالے سے اپنا کام کارا دی ہے دخشتہ سمسل یہ کیونکہ آپ کی کیونکہ دیلی بیسز کے پر کلاس اس کو لائیو اور لوگوں تک پہنچا جا رہے ہیں ڈیپلومہ ان قرآن سٹیڈیز اس کے حوالے سے کیونکہ آپ نے پہلے بھی کیا لیکن دو ایک منٹ کے لیے یا ایک منٹ کے لیے کوئی تیران کیسے یہ خلاف بھئی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ڈیپلومہ ان قرآن سٹیڈیز یہ ایک ایسا کورس ہے جو ہم نے مینحاجل قرآن نے مناکر ترتیب دیا ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کبھی زندگی میں مدرسے میں نہیں جا سکے کبھی کسی دینی ادارے میں نہیں جا سکے کبھی کبھی کسی استاز کے نائنٹی پرسنٹ وہ لوگ جو کبھی دینی ادارے میں نہیں گئے اور دینی تعلیم حاصل کر نہیں سکے مینحاجل قرآن نے انتے لیے یہ ایک پروجیکٹ جیسا کہ آپ نے جبتا ہے اب تک پاکستان کے پچیس شہروں میں ہم یہ کر چکے ہیں اور لاہور میں تو ہم ہر سال کرتے ہیں اور ہر تین ماہ کے بعد کرتے ہیں تو یہ کورس اس کے اندر ہم پانچ چیزیں پڑھاتے ہیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور صرف دس دن کے اندر روزانہ چار سے پانچ گھنٹے چھ گھنٹے کلاس ہوتی ہے اس میں ہم علم التجوید پورا کا پورا پڑھاتے ہیں عربی گرائمر ماسٹرز لیول تک ایم ای عربی ایم اسلامیات تک پڑھاتے ہیں اسی طرح ترجمہ تلقران میں پہلا پارا اس کے رولز ریگولیشنز وہ لوگوں کو سکھاتے ہیں اس کے علاوہ فن خطابت گفتگو کرنے کا طریقہ سپیچ کرنے کا طریقہ کھڑے ہونے کا طریقہ سپیچ کو تیار کرنے کا طریقہ elements of speech how to stand how to deliver each and everything یہ ہم دس دنوں میں سکھاتے ہیں اور آخری چیز personalic development شخصیت سازی پر بھی ہم بہت زور دیتے ہیں تو یہ ایک میں نے کہا مختصر تعریف آپ نے جیسے گوکم فرمایا میں نے کہا چلی مختصر تعریف آپ یہ بھی بتائیں گے کہ لوگ اکثر جیسے سوال کرتے ہیں جو فیس ہو رہا ہوتی ہے پانجاب میں تو خیال زیادہ فیس ہے وہاں کے لوگوں کے خلاجات بھی آتے ہیں کیونکہ انہیں سکیئے بھی کرنا ہوتا ہے تو یہاں کے پر کچھ لوگوں نے question اٹھائیں کہ یہ جو فیس ہے یہ اتنی فیس جناب اگر آپ جمع کریں گے تو یہ پیسہ ان کو یہ بھی اس حوالے سے بھی آگاہ کریں گے یہ جو پیسہ ہے یہ میناج کے مرکز میں جاتا ہے کیسے چیزوں کے کوئی استعمال ہوتا ہے جب پڑھتا ہے سائنس کے مضامین پڑھتا ہے تو آپ تیار ہیں فیس دین کو ہم نے فیس سبیل اللہ بنایا ہو ہے نمبر ایک دین کو ہم نے فیس سبیل اللہ بنایا ہو ہے کہ کوئی لے کے بھی جائے واپس چھوڑ کے بھی جائے وہاں لنگر بھی کھلائے ایک تو یہ سوچ کی میں تصیر تنظیم نے اشتہار لگائے ہوتے ہیں تنظیم نے ہال بک کروایا ہوتا ہے اور نائزیشن نے لوگوں نے وہاں پر محنت کی ہوتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سے وہ بھی کھنپنسیٹ ہو جائیں نمبر ایک نمبر ٹو جو مرکز میں فیس جاتی ہے بس کلی ریجیسٹریشن فیس ہے اس میں جو اخراجات ہیں جو لیکچرر آتے ہیں ان کے اخراجات ہیں اس کے علاوہ مرکز میں سرٹیفکیٹس بنتے ہیں ان کے اخراجات ہیں جو بک صرف فارم اور کرون کی حوالے سے وہ بھی جاتی ہیں تو یہ یوں کہہ لی جی ہے کہ ایک پہنی بھی کسی کی جیب میں نہیں جاتا مزید اس کام کو پھیلانے کے لیے اور آگے لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس پہ خرچ ہو کشمیر کی ایک شخصیت جو یقین مانی ہے کہ ہمارے لیے بائی سے فخر ہے اور ازاد کشمیر کے لوگ میں تو یہاں پر را کر میرا دل باغ باغ ہے آپ لوگوں سے مل کر کہ اتنے اچھے لوگ جس طرح آپ لوگوں کا موسم اچھا ہے آپ کا اخلاق بھی اچھا ہے تو مطرم زفر اقبال سا ہے جن کا وصال ہوا انتہائی نفیس انتہائی آلہ مزاج کے آدمی اور تحریک منحاج القرآن کے پائنیرز میں سے وہ نے اپنا خون اپنا مال پیسہ وہ اس تحریک اور مشن پر خرچ کیا ان کا وصال ہوا میں ان کے ساتھ ان کے خاندان کے ساتھ اور پورے اہل کشمیر کے ساتھ اور منحاج فیملی کے ساتھ کنڈولنس کا اظہار کرتا ہوں تازیت کرتا ہوں اللہ پاک ان کی بکشش فرمائے درجات کو بلند فرمائے ان کا بیٹا محمد طاہر وہ منحاج القرآن میں ہمارے آئی ٹی کا آفیسر ہے میں ان کے ساتھ بھی افسوس کرتا ہوں اللہ پاک اس کو بھی سبر جنی رتا فرمائے اور پوری فیملی کو سبر جنی رتا سبر جنی رتا سلامتر رکھر بلند 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 بلند